بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے جی آج کا جو ہمارا امیگریشن ٹاپک ہے جس میں آپ کو بیسک انفرمیشن جو ہے وہ دینا چاہ رہا ہوں اس کے علاوہ ایک دو سوالات جو تھے وہ سٹوڈنٹ کے حوالے سے تھے کہ اگر سٹوڈنٹ جو ہے وہ یوکے میں ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کا کیا سٹیٹس ہے سو چلیے ان سوالوں کا اور ایک دو سوال جو ہیں وہ ویزٹ ویزا کے حوالے سے بھی ہیں ان سوالوں کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو ایک تو گزارش یہ کرتا جاؤں کہ ہم لوگ جو ہیں باری لو اسوسییٹ جو ہے ہم لوگ امیگریشن فرم ہیں یوکے میں کوالیفائیڈ وکیل ہیں نمبر ایک تو یہ ہے کہ یہ جو آپ کے کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کا آپ ایکسپیکٹ یہ کرے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کے اسی کومنٹس باکس کے اوپر جہاں پہ آپ نے سوالات بیجی ہیں ہم ان کو وہاں پہ جواب دیں تو دیکھئے چونکہ بینگر وکیل جو ہے ہم لوگ وہاں پہ کچھ آپ کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے جو یوٹیوبرز ہوتے ہیں جو مختلف ویڈیوز کو نیوز کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ وہاں پہ کومنٹس کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم لوگ بینگر کوالیفائیڈ وکیل ہم لوگ جو ہیں ہم نے صرف وہی سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں جو قانونی طور پہ جو وہ لیگل سوالات ہوتے ہیں جس کا ہم نے آپ کو جواب دے سکتے ہیں سیکنڈ یہ ہے کہ جب تک ہم نے آپ کی فائل نہ دیکھی ہو تو اس وقت تک ہم آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے ہوتے ہیں سو یہاں پہ صرف ہم آپ کو بیسک انفرمیشن جو ہے وہ دیتے ہیں آپ چلیے پہلا سوال جو ہے آپ کا آپ نے پوچھا جی کہ کیا آئی ایل آر کے ساتھ جو ہے آئی ای ایس کی جو فیس ہے کیا وہ بھی پی کرنی ہوتی ہے دیکھئے یہ جو آئی ایل آر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جی انڈیفینیٹ لیف ٹو ریمین اور اس کے ساتھ یہ جو آئی ایچ ایس کے چارجز ہیں امیگریشن ہیلتھ سچارج جو ہے وہ ٹیکنکلی طور پہ جو باقی ویزاز ہوتے ہیں اس میں امیگریشن کی فیس اور آئی ایچ ایس کی جو فیس ہے وہ انہوں نے سیپرٹ جو ہے وہ لکھی ہوتی ہے یا کہیں ہوتی ہے کہ آپ پی کریں لیکن یہ جو آئی ایل آر کی اپلیکشن ہوتی ہے انڈیفینی کی فیس اس میں شامل ہے یہاں آپ یہ سمجھئے اس میں شامل نہیں ہے لیکن وہ ون فیس ہی وہ آپ سے چارج کرتے ہیں آئی تینک آئی ایچ ایس کی جو ہے وہ سیپرٹ فیس اس میں نہیں ہوتی ہے جی اچھا سیکنڈ یہ ہے کہ آئی ایک اور سوال تھا انہوں نے کہا جی کہ آفٹر ہاو لانگ جو ہے کین آئی اپلائی فار آئی ایل آر انڈیفینیٹ لیو ٹو ریمین کے لیے جو ہے وہ کتنے عرصے بعد جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں دیکھئے اس اول ڈیپینڈز آن یور کیس کہ کیا آپ کو جو دس سال کا آپ کا روٹ ہے ٹو اینڈ ہافیئر والا روٹ ہے ڈھائی دھائی سال کے روٹ کے بعد اگر تو آپ کا ویزا دس سال والا ہے ٹین یر روٹ ہے پھر تو آئی ایل آر جو ہے وہ دس سال کے بعد جو ہے وہ آئی ایل آر آپ اپلائی کریں گے اور اگر آپ ڈیریکٹ سپاؤز ویزا کے اوپر آپ آئے ہوئے ہیں جو آپ کو پہلا ویزا آؤٹسائیڈ دی کنٹری ملا پھر اس کے بعد آپ نے سیکنڈ جو ویزا تھا آپ کا جو سیکنڈ اکسٹینشن آپ کہہ لیجیے آپ نے یوکے سے لی سو دس مین کے آپ آن افائی ویرز روٹ کے اوپر ہیں اگر آپ پانچ سال کے روٹ پہ ہیں سو دس مین کے آپ پانچ سال کے بعد جو ہے آپ آئی ایل آر اپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح ہر کیس کا ایک ڈیفرنٹ ہے سکلڈ ورکر ویزا کا ڈیفرنٹ روٹ ہوتا ہے یہ جو لانگ ریزیڈنسی کے اوپر آتے ہیں ان کا ڈیفرنٹ روٹ آتا ہے سو یہ اس سوال کا ایک پرٹیکلر جواب کے جی کہ آئی ایل آر آپ کتنی ریر بار اپلائی کر سکتے ہیں سو اس ویری ہارڈ ٹو سے جب تک ہم آپ کی فائل نہیں دیکھیں گے کہ آپ کا روٹ کون سا ہے اس وقت تک جو ہے اس سوال کا جواب دینا تھوڑا مشکل ہے اچھا ایک اور سوال آئی ا ایل آر انڈ وانٹو برنگ مائی فیملی آ وائف جو ہے وہ یوکے میں لانے چاہتے ہیں یہ بلکل آپ کے پاس آئی ایل آر ہے آپ بلکل اپنی آ وائف کو لا سکتے ہیں دیکھئے یہ جو سپاؤز ویزا ہوتا ہے جس میں آپ اپنی میسیس کو یوکے میں لانے چاہ رہے ہوتے ہیں یا اپنے ہسمنٹ کو یوکے میں بلوانے چاہ رہی ہیں انتے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس تین کیٹاگریز میں سے ایک ہوگی تو آپ ان کا سپاؤز ویزا جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں یا یا آپ کے پاس آپ کا بریٹش پاسپورٹ ہو یا آپ کے پاس آپ کی سیٹلمنٹ ہو یا آپ کے پاس جو ہے آپ کا آئی ایل آر ہو اس کیس میں آپ نے کہا ہے جی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ آئی ایل آر ہے تو ہم جو ہے وہ اپنی میسیس کو آپ بلوانے چاہتے ہیں بلکل آپ بلوانے چاہتے ہیں لیکن ساتھ میں آپ آپ کو آئی ایل آر کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو یہاں تو آپ کو ایٹین تھاؤزن سکس انڈرڈ جو ہے اپنا تھریش ہولڈ دکھانا ہے کہ جی آپ کی جو انکم ہے یہ اٹھارہ ہزار چیسو آپ کے پاس ہے یہاں آپ اگزیمٹیڈ ہے اگزیمٹیڈ مین کہ یہاں تو آپ ڈی 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 پی کی پیمنٹ کے اوپر ہیں آپ پرسنل انڈیپینڈنس پیمنٹ لے رہے ہیں یا آپ ڈیسیبیلٹی لیونگ آلاؤنس لے رہے ہیں کیر آلاؤنس لے رہے ہیں یہ لمبی ایک لیسٹ ہے یہ دونوں میں سے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آر یو اگزیمٹیڈ اور یو یو ہائیب تو شو سیکنڈ یہ ہے کہ اب آپ کو اکومیڈیشن جو ہے اپنی وہ شو کروانی پڑے گی کہ آپ کی چاہے دیزن میٹر کہ آپ کے پاس جو رنٹ کا گھر ہے یا آپ کی اپنی اون پروپرٹی ہے لیکن آپ کے پاس جو ہے وہ ایکسٹرا جو ہے وہ ون بیڈروم جو ہے وہ سیپرٹ ہونا چاہیے کہ جہاں پہ آپ ان کو بلوا سکتے ہیں سیکنڈ یہ ہے کہ اگر وہ کسی ایسے کنٹری سے آپ کی مسیز آ رہی ہیں جہاں جو کہ نون انگلیش کنٹری ہے نون سپیکنگ انگلیش کنٹری ہے جیسے انڈیا ہے پاکستان ہے بنگلہ دیش ہے سو دن اوویسلی جو ہے وہ ان کو جو ای ون کا انگلیش لینگویج سٹیفکیٹ ہے وہ بھی پاس کرنا پڑے گا کہ وہ کر سکے اور اگر ایسے ہی کسی کنٹری سے یا وہ کنٹری سے آ رہے ہیں جہاں پہ ٹی بی ٹیسٹ جو ہے وہ مسٹ کرنا پڑتا ہے تو ان کو ٹی بی ٹیسٹ جو ہے وہ بھی ساتھ میں کروانا پڑے گا اور آپ کے اویسلی ڈاکومنٹس میں یہی کنڈیشنز آ گئی کہ آپ کو پی سلپس آپ کی بینک سٹیٹمنٹ اور پلس جو ہے آپ کا یہاں تو ایٹین تھاؤزن سکس انڈر شو کروانا ہے یہاں آپ اگر اگزیمٹیڈ ہیں تو آپ کو وہ دکھانا پڑے گا اچھا جی اور اس کے علاوہ جو ہے ایک اور یہ سوال ہے انہوں نے کہا جی کہ if we both are working so can we show combine income اور سنگل جو ہے ایٹین تھاؤزن سکس انڈر شو کروانا پڑے گا دیکھئے it depends on your circumstances اگر let's say اگر ایک سٹوڈنٹ ہے یوکے میں وہ کام کر رہا ہے وہ سٹوڈنٹ ہے ان کو بیس گھنٹے جو ہے ٹونٹی آورز کام کی پرمیشن ہے ان کی جو میسیز ہیں وہ کام کر رہی ہیں so اس میں آپ کو explain کرنا پڑے گا یہ جو general rule ہے general system ہے اس میں یہ ہے کہ جب آپ extension کے لیے ویزا apply کرتے ہیں for extension of spouse ویزا so then you can show جو ہے آپ بالکل اپنا combine income جو ہے دونوں کی husband and wife کی combine income 18600 جو ہے وہ بالکل آپ show کروا سکتے ہیں so اس لیے جو اس طرح کا جو case ہوتا ہے it's always advisable کہ آپ اپنا matter جو ہے وہ پہلے discuss کر لیا کریں کہ آپ کا valid ویزا ہے student کا پھر اس کے بعد کیا آپ کی marriage جو ہے وہ registered آپ نے کر لیا ہے پھر آپ کی جو missis یا آپ کی husband ہے کیا وہ income کے اوپر ہیں باقی جو requirements ہیں وہ بھی آپ کو ساتھ میں show کروانی پڑے گی اچھا جی اور یہ دو سوالات اور ہیں جی یہ آئی الار سے ہٹ کے ہیں ایک تو یہ کسی نے پوچھا ہے جی انہوں نے کہا جی کہ my daughter جو ہے born in the UK and we are پاکستانی national پاکستانی nationality ہے ان کے پاس and جو آپ نے لکھا ہے جی کہ جو آپ کی missis ہیں she is on a student visa تو آپ کی جو daughter پیدا ہوئی ہے اس کا جو legal status ہے وہ کیا ہوگا دیکھئے اگر آپ کے پاس ILR ہوتا یا آپ کی missis کے پاس ILR ہوتا یا ان کے پاس settlement ہوتی یا passport ہوتا پھر تو جو بچہ پیدا ہوا وہاں پہ وہ تو British ہوگا وہ اس کے پاس چونکہ ان کے parents کے پاس ہے چونکہ اب آپ کی جو missis ہیں وہ student visa پہ ہیں تو وہ جو ان کا بچہ ڈاکٹر آپ کی پیدا ہوئی ہے ان کا جو visa ہوگا وہ dependent کا visa ہوگا اسی طرح جو student کے husband آتا ہے یا جو student کی جو بچے آتے ہیں جیسے وہ dependent visa پہ آتے ہیں سیم اسی طرح اگر وہ UK میں بچہ پیدا ہوا ہے so that's mean کہ وہ بھی dependent کا visa ہی apply کریں گے اور جتنی دیر کا ان کے ماں کا یا parents کا visa باقی ہے اتی دیر کا ہی ان کو dependent visa جو ہے وہ ملے گا جی اور یہ کسی نے کہا جی کہ کیا میں اپنے ابو کو جو ہے وہ father کو شاید بلوانا چاہ رہی ہیں انہوں نے کہا جی کہ ان کو visit پہ میں UK میں بلوانا چاہ رہی ہوں لیکن میں پاکستان یا جہاں سے بھی ان کا تعلق ہوگا انڈیا میں یا obviously انہوں نے یہ ہندی عزدو میں لکھا ہے so definite وہ انہی country سے ہوں گی تو وہ کہہ رہی ہیں جی کہ میں وہاں پہ جا نہیں سکتی ہوں so کیا میں ان کو visit پہ بلوا سکتی ہوں دیکھئے بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ asylum پہ ہوتے ہیں یا ان کی کوئی human rights application جو ہے وہ pending ہوتی ہیں یا ان کے اور اس طرح کے circumstances ہوتے ہیں کہ وہ travel نہیں کر سکتے ہوتے ہیں لیکن وہ چارے ہوتے ہیں کہ ان کے جو پیارے ہیں جو ان کے اپنے ہیں جو ان کے parents ہیں وہ ان کو visit کریں لیکن due to some reasons یہ خود تو travel نہیں کر سکتے ہوتے ہیں so اس لیے جو ہے وہ دیکھئے جو visit visa ہے اس کے اوپر کوئی restriction نہیں ہے کوئی پبندی نہیں ہے کہ آپ کسی کو نہیں بلوا سکتے ہیں یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کے پاس بریڈیچ passport ہو تو تب ہی آپ اپنے parents کو یا father کو آپ بلوا سکتے ہیں یا آپ کسی کو بھی بلوا سکتے ہیں آپ اپنے friends کو بلوا سکتے ہیں آپ اپنے family members کو بلوا سکتے ہیں لیکن آپ کو ان کی travel cost جو ہے وہ دکھانی پڑتی ہے آپ کو اپنی accommodation جو ہے وہ show کروانی پڑتی ہے آپ چاہے خود sponsor بنے یا نہ بنے visit visa کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن again جو visit visa ہوتا ہے یہ always is very hard آج کال تو visit visa میں نہ وہ refusal letter دے رہے ہیں جب آپ کا visa refuse کریں کوئی آپ کو refusal letter بھی نہیں ملتا and obviously اگر refusal letter بھی نہیں ملے گا so you don't know the reasons کیا ہے کہ آپ کا visa کیوں انہوں نے refuse کیا وہ پتا بھی نہیں چلتا کہ کیا visit visa is always hard it's always advisable کہ جب بھی application کریں proper طریقے سے کیجئے آج کی اس ویڈیو سے مجھے اجازت دیں جاتے جاتے میں آپ سے یہی کہوں گا مجھ سے ملنا چاہیں یا ہماری فرم کے پاس آپ آنا چاہیں باری لاؤسوسیٹ ہم لوگ بریڈفرڈ میں immigration laws کو ڈیل کرتے ہیں اور اگر آپ ہم سے ملنا چاہیں appointment بنا کے تشریف لائیے office میں اگر آپ نہیں آسکتے ہیں چونکہ بہت سے جو ہمارے clients ہیں وہ obviously UK based نہیں ہیں وہ worldwide ہیں ہم چونکہ nationwide UK میں اور outside the UK پوری دنیا میں ہم اپنی immigration services کو جو ہے وہ provide کرتے ہیں لیکن اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ face time کر کے ویڈیو call کر کے phone consultation کر کے ہم سے جو ہے وہ اپنی legal advice جو ہے وہ لے سکتے ہیں لیکن ہمارا office جو ہے وہ face to face ملنے کے اور legal advice کے جو ہے وہ fees charge کرتا ہے free advice جو ہے ہم لوگ نہیں دیتے ہیں لیکن جب ہم case book کر لیتے ہیں تو آپ کی جو fees آپ نے pay کی ہوتی ہیں ہم اس کو اس میں سے minus کر لیتے ہیں آج کی اس ویڈیو سے اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھے گا take care خدا حافظ جی